اسلام علیکم دوستو امید کتا ہو سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کو دوست مسٹر آر دوستو آج ہم سفر کرنا جا رہے ہیں اپنی شکرگار کے بارڈر ایڈیا پہ تو آج ہم جائیں گے جی یہاں سے چکم رو چکم رو سے کوشش کریں گے اگر ٹائم ہوا تو آگے بھی ہم بارڈر پہ جائیں گے لیکن اگر نہ جا سکے آج تو پھر آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چکم رو سے آگے جو سکمال ہے دوستو ابھی ویڈیو کو start کرتے ہیں میں ہوں اور میرے ساتھ ہے نوید بھائی ہم جانے لگے ہیں یہاں سے چکم رو دوستو میں دیتا ہو پر روڈ پہ یہاں سے ہم لیں گے یوٹرن اور واپس جائیں گے اپنا نوگر چوک کی طرف اور وہاں سے پھر آگے چکم روڈ کی جائیں گے تو یہ ہے دی شکرگار کا سٹائلو اور یہ آگے آرہا ہے دی یہ ہے دی سے کہتے ہیں تاج پلازا ہمارا موبائلو کا پلازا ہے اور یہ اس کے ساتھ نیا پلازہ بن رہا ہے یہ بھی تاج پلازہ ہی ہے اور یہ ہمارا ہے جی شکرگرٹ پپلک سکول جی دوستو اللہ جوک اللہ جوک سے ہم اس طرف مڑ رہے ہیں یہ ہے اس سائٹ پر سیٹلائیڈ شکرگرٹ پپلک سکول یہ ہے گرل سکول اور یہ آگے ہم جا رہے ہیں جی درمان روڈ آج میں آپ کے حد کمپلیٹ شیئر کروں گا جی دوستو یہ ہم پہنچ گئے ہیں درمان چوک مزائل چوک کہتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے جائیں گے یوٹرن لے کے یہ ہے جی دوستو ہمارا ڈگری کالیج پوسٹ گریجویٹ کالیج اور یہاں سے اب ہم لیں گے یوٹرن نویر بھائی بائک چلا رہے ہیں اور موسم بڑا سوہانا ہے آج ہلکی پلکی بندہ بندی بھی ہو رہی ہے جی دوستو تو ٹی ایچ کیو تحصیل ہیڈ کوارٹر سے ہم نکلے ہیں آگے سیول ہاسپٹل سے آگے اور یہ مارا آگیا جی نیشنل بینک اور یہ کامران سویٹس ہے اس کے بعد یہ نیشنل بینک ہے اور نیشنل بینک سے آگے ہم واپس جائیں گے درمان جوک میں اور وہاں سے پھر ہم درمان روڈ پہ درمان روڈ پہ آگے ہیں اور یہ ہے جی جمال فرنیچر یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چھوٹی چیزیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سانی سے سمجھ آجائے جو کوئی دوست جاننے والا نہ ہو وہاں سے گزے تو اس راستے کو دیکھ کے سمجھ آجائے تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں سٹی سے باہر کی جاننے والا یہ ہے جی دوستو ہمارا عیدگاہ والا قبرستان درمان روڈ والا قبرستان مشہور قبرستان ہے یہ سب سے پرانا شکرگٹ کا قبرستان ہے اور اس سائٹ پہ یہ ہماری جو ہے نا یہ چارتی ورڈ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہے جی عیدگاہ اور چلے دوستو یہ ہے جی زیاروڈ جہاں آگے ہے رینجر ہیڈکوارٹر اور مسلم مارڈل سکول اور یہ آگے یہ بھی قبرستان ہی ہے قبرستان کا حصہ ہے قبرستان کافی بڑا ہے اور قرآنہ ہے یہ ہے جی مسلم مارڈل سکول یہ اس کی ٹینک یہ اس کی پیرونی بلڈنگ پہنچ گئے ہیں جی باہر پھاٹک پہ سٹی سے باہر سنیاری کی طرف سہاوڑا سنیاری اور یہ راستہ جا رہا ہے چاکمرو کی طرف اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں تو ہم نے اس راوڈ پہ جانا ہے آگے یہ سنیاری والا راستہ بھی بائک دیکھتے ہیں ہم جا رہی ہیں اور یہ چاکمرو کی طرف تو چلے دوستہ یہ احمد سویٹس بڑی مشور ہوگا روپ ہیں چاکمرو کی طرف بیزر سویٹس ہیں اور یہ شیری محل یہ اپدائی دکھانے ہیں یہاں سے آپ کو کنفرم ہو جگا کہ راوڈ آگے کس طرف جا رہا ہے یہ ایک نیا پلازا بن رہا ہے اس سائٹ پہ تو یہ بھی کافی زیادہ بڑی ایک انویسمنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ آگے فیچر میں یہاں پہ کیا بولاتے ہیں یہاں پہنے گئے یہ راستہ جا رہا ہے سرگالہ کرونی کی جانب اور سرگالہ کرونی سے آگے گاؤں کی جانب اور یہ ہے جی ہمارا سکول گرل سکول نمبر دو اور اس سے آگے ہے جی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیمت سٹیڈیم وہ میں آپ کو بتانے کا ویڈیو نیمت سٹیڈیم پہ تھار ہونے پڑی ویڈیو شیئر کریں اس کا لنکھ پر ڈسکرپشن میں دیکھوں گا تو یہ دوست کو کہا گیا نیمت سٹیڈیم یہ دیکھیں نیمت سٹیڈیم نکل رہا ہے باہر اب اسے بار کرتے ہیں یہ نظر آگا ہو گئی آپ کو نیمت سٹیڈیم فلواری کا رکبہ شروع ہوتا ہے اور یہ گاؤں فلواری ہے یہ ریلوے لائن کی دوسرے سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ بھی فلواری کا رکبہ ہے لیکن یہ جو تیڑا ہے یہ ہے جی شریف فلوار میل شکرگر میں بہت پرانی میل ہے اور یہ شریف فلوار میل یہاں سے آٹا ہمارے زیلے ناروال پورے میں جاتا ہے اور زیلے سے باہر بھی جاتا ہے تو یہاں سے دوستو آپ آگے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کچھا کپل روڈ پہ آپ کو کچھا کپل روڈ پہ اور یہاں لوگ رہتے ہیں اور یہ ہے جی پنڈیسینیا کا سکول ساتھ ہی ہے جی ایک ہاسپیٹل جو چھوٹا سا اور یہ سائٹ پہ یہ ہے جی پنڈیسینیا کا مین بزار اور یہاں پہ بہنگائی بہت زیادہ ہے یہاں بھراموٹنگ شکرگر جیسے ہے بلکہ اس سے بھی کہیں کچھ زیادہ ہی سمجھیں یہ بھر ایمان صاحب کا سکول بڑا مشہور سکول ہے یہ پنڈیسینیا کا پرائیوٹ سکول ہے اور پنڈیسینیا میں یہ پنڈیسینیا کے ساتھ ہی بلکہ پنڈیسینیا کے اندر ہی یہ ہے جی پیٹرول پومپی یہ روڈ جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے بابا شہید کی جانب تو کسی درہا بابا شہید بھی جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے وہ آپ کو دور نظر آ رہا ہے شاید یہاں سرجال سائٹ پہ یہ راستہ نکلتا ہے مشہور مارکی بٹلی پیلس اور بٹلی مارکی بھی کہتے ہیں یہ بٹلی پیلس کے نام سے بڑی مشہور مروف اور خوبصورت مارکی اور سیٹم بھی بہت اچھا ہے چلیں دوست پر آگے بڑھتے ہیں اب اس موڑ سے آگے ہمارا جو ہیلیا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سفیدے ہیں اور یہ تو بس سمشید وغیرہ بولڈ لگے ہیں یہ ہے جی مریال سٹیشن اور یہ بہت پرانا سٹیشن ہے مریال شکرگر کا اور چاکم روارا آخری ریلوے سٹیشن ہے تو اب یہ مریال سٹیشن کے اندر داخل ہو یہ ہے جی مریال سٹیشن اس کا سکول یہ گورنمنٹ پرائیمری سکول مریال سٹیشن یہ سائیڈ میں آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا یہ ہے جی بورڈ مریال سٹیشن کا اور وہ سامنے ایک رشیر مموریل کے نام سے پرائیوٹ سکول ہے یہ اور یہ آگے راستہ جاتا ہے گاؤں دیہاتوں کی جانب اور اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک آرلی ویرٹ کروائیں گے جی مریال سٹیشن ہمارا تھا پرانا سٹیشن ہے اس کا کسی طرح ہم آپ کو تھارلی ویرٹ کروائیں گے مریال سٹیشن سے ہم دو ذریعے ہیں یہ گاؤں مریال ہے تو یہاں مریال دو گاؤں ہیں ایک چاکتا مریال اور ایک مریال سٹیشن کاؤں کے نے کیا ہے وہ ایک کا راستہ کاؤں کے اندارہ سے رہے ہیں یہ بڑا مشہور علاقہ ہے کاؤں کے دانی سکے تھی کاؤں کے پھر اپنے میں ایک اپنے دائموں سے رہا ہے اسے آگے سکتے ہیں یہ دوسرا راستہ ہے یہ راستہ دوستو جا رہا ہے آگے کاؤں کے جانب کاؤں کے تیرے ہے آپ اور یہ سکتے ہیں ایج کے لئے اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں اور میرے بان میں اور یہ دونوں جانب ہے اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی دیکھیں تو یہ باٹر ایریا ہے اور باٹر ایریا پہ آپ کو بتا ہے کہ جو سیکیورٹی ایچوز ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو چلیں دوستو یہاں سے یہ پرانا ریلوی ٹریک ہے اور یہ ایک نیچے چھوٹا سا برساتی نارا ہے اور ریلوی ٹریک کیا سا زبردستہ بھی قائم ہے یہ ہمارا اصل میں جلالپور گاؤں ہے اور یہ جلالپور کا جو مین راستہ ہے اور یہ دیکھیں ایک مسجد ہے شاید یہ بنیوی دربار ہے یہ جلالپور کا دربار ہے بہت مشہور نوید بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ دربار ہے اور یہ برساتی پانی جو ہے نا یہ پورے گاؤں کا اور برسات کا پانی یہاں پہ جمع رہتا ہے تو جلالپور کا یہ موڑ بہت مشہور ہے یہ آپ لوگ جب بھی آئیں تو اس سے یاد رکھیں کہ یہ جلالپور کا دربار ہوگی ہے یہ نکلتے ہی نہیں یہ بارٹ کا پانی پانی پھر ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بڑا زبردست جلالپور کا بھائی ہے یہ آم کا بھائی ہے چاند ایک ترخت ہے لیکن یہاں پہ پھل بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں بھی کئی دفعہ اس بھائی میں آیا ہوں یہ بھائی ہے کہ یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے اسی طرح سے یہ فارٹک کے نام سے مشہور ہے یہ لگا ہوا ہے جمعہ بزار شاید کے طوال بزار تیسے ہم لٹا بزار کہتے ہیں اور لٹا بزار میں بہت زیادہ لوگوں تنمائے ہوئے ہیں سامان لینے کے لئے بزارتی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ مین بزار ہے یہ مرکزی ہے یہ مرکز ہے اور یہاں پہ بہت سے گوہوں جو ہے دہا آپس میں ملتے ہیں اس وجہ سے یہاں کا بزار بہت بڑا ہے ہم بارن فٹک مہنگے ہیں یہ راستہ جا رہا ہے شمال کی جانب پھول کر راز کریں گے تو شمال یہ راستہ ہے چاکبرو کی جانب اور یہ راستہ آگے جا رہا ہے جانب پھول کر رہا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں بارن اور اس کے ساتھ نٹلا گوں تو یہ راستہ اس جانب جا رہا ہے انجاب بینک ہے یہاں کا اور بہت زیادہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کمرچل ہو گئی یہ دیکھیں شاپس بن رہی ہیں مارکٹیں بن رہی ہیں تو یہ روپو زیادہ چلتا ہے اور یہ بس لگ گئی ہوئی ہے اور یہ بس کی حالت دیکھیں انتہائی بری حالت دیکھیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صاحب کو محفوظ رکھیں سردی کا موسم ہے اور دند بہت زیادہ ہوتی ہے پہنچ گئے ہیں چاک کمرو یہ ہے ہلی چاک کمرو کا بلکل بکننگ پوائنٹ یہ چاک کمرو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ چاک کمرو بزوار ہے یہ ہم چاک کمرو میں اٹھر ہو چکے ہیں اور یہاں سے ہم نے آگے چاک کمرو کا ایک بزوار ہے یہاں سے ہم نے چاک کمرو کا ایک بزوار ہے اندھیا آپ کو ملے گی جو چیز آپ ڈاہ سے ہریتا جاتے ہیں یہاں تو بہت سے مسئل ہے لیکن ہم مارکٹ پاک رہا ہے وہ بہت سے زیادہ زیادہ مشور پھنچہتی ہیں قوالٹی ہر طرح کے آپ کو ملے گی لو قوالٹی ہائی قوالٹی اچھی قوالٹی چلے دوستو اب یہاں سے آگے دروار کی جانے پڑتے ہیں یہاں جی الہفیز ٹریٹرز مشہور الہفیز ٹریٹرز یہاں سے اب ہم حال حفیظ جیٹرز سے بھی ملاقات کرتی ہیں ان سے بھی چلتے ہیں یہ ہمارا جی بنیادی منزل ہے چاک کمرو کا یہ تھانا چاک کمرو کا روڈ ہے اور اسی سائٹ پر آگے اور یہ دربار ہے جی چاک کمرو کا بہت مشہور حضرت روشن شاہ ولی ابھی ہم دربار کے اندر بھی جائیں گے آپ تو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم ایک چاک کمرو پاؤں کے طرح ہم نے کسی ایک بندے سے ملنا ہے ہم ان سے ملنے کی جارہے ہیں یہ ابھی پینک کی چھوٹی سی پرانچ بنی ہوئی ہے یہ اپنے درباری ہوگی تو چلے ہم آگے چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں اب ہم یہاں سے واپس جانتے ہیں شکر گارڈ تو دوستو میتے دوں کہ آج کی ویڈیو اپسان دائی ہوگی اور بڑی انفرمیٹیو رہی ہوگی اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ